بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنی لائف کا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ جب میں انزائیٹی میں دپریشن میں سوئر انزائیٹی اور دپریشن میں تھا تو تب میری حالت کیا تھی اور اب جب میں ان چیزوں کو نکل کر آیا ہوں ان سے کوپڈ کر کے آیا ہوں تو اب میری کیفیت کیا ہے اب میری حالت کیا ہے ایچلی اکثر لوگ سمجھتے ہیں یا جو مجھے ابھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو دیکھ کے تو کبھی لگتا ہی نہیں کہ کبھی آپ بھی انزائیٹی اور دپریشن میں گئے ہوں گے یا کبھی بھی آپ ان چیزوں کا اپنے سامنا کیا ہوگا یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ صرف باتیں ہیں اصل میں ایسا نہیں ہے یار جن لوگوں نے اس فیس کو دیکھا ہے یا جو اس فیس سے گزرے ہیں جن کے بس تھوڑا سا بھی ایکسپریئنس ہے وہ میری شکل دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ بندہ سچ میں انزائیٹی اور دپریشن سے گزر کر آیا ہے جو بندہ بھی انزائیٹی اور دپریشن میں ہوگا اوور تھنکنگ میں ہوگا اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی وہ میں نشانیاں آپ کو بتایا تو بڑی ایزیلی آپ ایشان سکیں گے اس کا فیس جو ہے نا عام بندوں کی طرح نہیں ہوں گا مطلب عام لوگوں کے چہروں پر گلو ہوتا ہے نا ایسے لوگوں کے چہروں پر گلو بہت کم ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چہرے پر رنکلز بہت زیادہ ہوتے ہیں فیس لائنز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو لائنز فور ہیڈ لائنز بال ان کے بڑی تیزی سے گر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو جنیٹیکلی بھی بالوں کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں اور یہ ذرا ذرا بات دل پہ لیتے ہیں اس لیے ان کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے اور بڑے ایزی ہوتے ہیں یہ لوگ پہچاننے بس شرط یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو جو ہے وہ اقل و شعور دیا ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے اگر آپ اس کا استعمال کریں تو آپ ایزیلی پہچان لیں گے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ ڈپریشن میں ہے یہ بندہ سٹریس میں ہے یہ بندہ انزائٹی میں ہے میرے کوئی بندہ نظر آتا ہے یا میں کسی سے بات کرتا ہوں کسی کو پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کہیں کسی مقام پہ آکے ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یار میں اس سے وہ والی بات نہ کروں جس سے وہ سٹریس میں آ رہا ہے نورملی ہمارے بدبختی سے بدقسمتی سے یہ بات ہے کہ ہمیں پتا چل جائے کہ اگلا بندہ کسی مقام پہ جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے بس پھر ہم تو اس کی وہ کرتے ہیں کہ جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا اچھا میری جو ہے لائف سٹوری اس میں یہ ہے کہ میں بچپن سے ہی انزائٹی اور ڈپریشن میں تھا بچپن سے ہی ٹھیک ہے میں والد کے انتقال کے بعد بہت زیادہ سنسٹیف ہو گیا تھا ذرا ذرا چیزوں کو سوچنا آور تھنکنگ کرنا بہت سی پرابلمز جو ہیں وہ اپنے لیے کریئٹ کر لینی اور مجھے بس کچھ بننا تھا یہ نہیں پتا تھا کیا بننا ہے اور کبھی میں ایکٹر بننے کا سوچتا تھا کبھی میں موڈل بننے کا سوچتا تھا کبھی میں رائٹر بننے کا سوچتا تھا کبھی میں کچھ بننے کا سوچتا تھا وقت میں یہی سوچتا تھا کہ مجھے کچھ بننا ہے بس پتا نہیں تھا کیا بننا ہے جب آپ کو پتا نہیں ہوتا نا اپنے کیا بننا ہے تو پھر آپ ایک بہت بڑے جو ہے نا امتحان میں سے گزرتے ہو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار آٹھ میں میں نے میٹرک کیا تو اس کے بعد اس سے پہلے بھی میں کال سنٹر کا کام گاہے بگاہے کرتا رہتا تھا دو ہزار آٹھ کے بعد میں نے پروفیشنلی اس چیز کا آغاز کیا کرتو آغاز دو ہزار آٹھ میں ہی لیا تھا تو دو ہزار آٹھ کے بعد میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو میں نے کیا اور پہلا جو میرا سٹپ تھا وہ بہت بری طرح فلوپ ہوا میں اور میں نے اس جو تھا اس پر اپنی ساری سیون لگا دی تھی اور جو مجھے پیسے امی کی طرف سے ملے تھے وہ بھی میں نے سارے لگا دیے اب میں زیرو ہو گیا تھا کال سنٹر کے بعد تو اب میں کچھ آپ کو پچھز اپنی دکھاؤں گا ان پچھز کو دیکھ کے آپ کو بہ آسانی لگ جائے گا کہ یار یہ بندہ سچ میں ایک سٹرگل پیریٹ سے گزر کر آیا ہے اصل میں پتہ ہے کہ آپ کسی بھی سائکالوجیس سائکائٹریس کسی بھی ڈاکٹر کی ہسٹری پڑھتے ہیں نا ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ایک ڈگری ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ڈگری کیا ہوتی ہے ان کا ایک پیشن ہوتا ہے ایک پروفیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس فیلڈ میں اس لیے آیا کہ میں نے اپنے آپ کو پروفیشنلی ایک لائف کوچ اس لیے بنایا میں نے اینل پی جو ہے وہ اس لیے سیکھی اس کا پریکٹیشنر ماسٹر پریکٹیشنر کورسز میں نے اس لیے کیے کہ میں چاہتا تھا کہ میری طرح کوئی اور انسان ان چیزوں میں نہ آیا کیونکہ most of the time ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے تو میرے لیے یہ تھا کہ میں اس سے پہلے گزرا پھر میں نے اس چیز کی professionally knowledge لی اور literally میں ابھی بھی لے رہا ہوں میں ابھی بھی بہت زیادہ اس پہ researches کر رہا ہوں بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی میں UK کی ایک جو ہے وہ institute کے ساتھ link ڈوں USA کے بھی ایک institute کے ساتھ link میں ان کی further studies کر رہا ہوں ان سے online جو ان کے courses ہوتے ہیں میں وہ بھی ان کے ساتھ میں link ہوں so کہنے کا مقصد یہ ہے کہ life میری جو تھی وہ پہلے کچھ اور تھی اب میں کچھ اور بناتا جا رہا ہوں تو انسان ہے نا وقت کے ساسا سیکھتا ہے اگر آپ میری آج سے تین سال پہلی ویڈیوز دیکھیں ان میں آپ کو میں کچھ اور نظر آوں گا اب تین سال بعد میری ویڈیوز دیکھیں ان میں کچھ اور نظر آوں گا انسان اللہ تعالیٰ نے explore کے لیے پیدا کیا ہے تو اب 2009 کی میں آپ کو یہ ویڈیو جب 2009 فیبرری کی پچھر دکھا رہا ہوں اس سے پہلے میں بہت سے پچھر تھی لیکن فوٹوگرافی کا مجھے پہلے سے بڑا شوق ہے لیکن انفرچنٹلی میں نے ساری delete کر دی کیونکہ ان میں میں اتنا بے سورہ دکھتا تھا میں اتنا تھا کہ چہرے پہ رنکلز پمپلز مجھے بڑی irritation ہوتی تھی دیکھ کے میں نے وہ delete کر دی ہے ساسے کم تر ہی بہت زیادہ تھی اچھا 2009 کی یہ پچھر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ 2009 کا میرا startup ہے جہاں میں نے آپ سمجھنے کے سوئر انزائٹی اور ڈپریشن میں قدم رکھا اگر آپ میری یہاں آپ دیکھیں ذرا پچھر کو غور کریں تو یہاں آپ کو میرے ماتھے بنا تھوڑی سی لائنز آپ کو نظر آئیں گی تھوڑا سا ماتھا جو ہے وہ آگے آتا ہوا نظر آئے گا یہ بہت زیادہ جو ہے وہ سٹریس کی نشانی ہے اور فیس رنکلز بھی آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہ پچھر تھوڑی سی دندلی ہے شاید اس لیے آپ کو نہ نظر آئیں فیس رنکلز بھی میرے یہاں پڑھ رہے تھے یہاں میری age almost 20 years ہے اور 20 years کا بندہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ روٹین میں نہیں ہوتی ہیں سب ٹھیک ہے یہ فیبریڈی 2009 کی تصویر ہے اب فیبریڈی 2009 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہ تصویر جب save ہے اس کی time date کو دیکھا ہے یہ تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے لیکن آگے پیچھے ہوگی بھی تو کوئی ایک آدھ دن نہیں ہوگا اتنا کوئی time نہیں ہوگا اب میں آپ کو دوسری چیز دکھاتا ہوں دوسری تصویر دکھاتا ہوں جو کہ ہے میری شادی کی تصویر یہ ہے دسمبر 2009 اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو یہاں آپ کو میرے face wrinkles واضحہ نظر آئیں گے یہاں lines واضحہ نظر آئیں گی فیس پہ یہ جو اچھا ایک چیز جو ہے نا جب آپ anxiety میں depression میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر لوگوں کو acne کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے face پہ نا wrinkles بنتے ہیں acne's بنتی ہیں ہم وہ پھار دیتے ہیں میں نے بھی غلطی کر کے پھار دیئے اب جب میں نے وہ face acne's تھے پھار دیئے اب دیکھیں میرے face پہ scars بن گئے ہوئے ہیں یہ scars پہلے بہت زیادہ تھے یہ acne's پہلے بہت زیادہ تھے یہ face lines پہلے بہت زیادہ تھیں لیکن اب الحمدللہ یہ کم ہوتے جا رہی ہیں تو یہ 2009 کی تصویر ہے یہ 2009 کی تصویر ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دوران میں گاہے با گاہے جو تھا وہ medicines لے رہا تھا گاہے با گاہے کبھی لی کبھی نہیں لی اب میں آپ کو دو تصویریں دکھاتا ہوں 2010 کی جس میں میں totally medicines کی طرف آ چکا تھا یہ دیکھیں اب یہ تصویر دیکھیں اس پہ آپ کو ایک تو میری weight بھی lose ہوا ہوا تو نظر آئے گا weight کافی میرا lose ہو گیا تھا بال میرے کافی کم ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ جو میرا ماتھا تھا وہ کافی آگیا آگیا اور face کی line زیادہ ہوگی ایکنیز بہت زیادہ بن گئی آپ کو ایکنیز کے spot نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیں تو اس کے علاوہ میرا پیٹ یہاں بہت زیادہ disturb رہتا تھا میں کچھ بھی کہتا تھا مجھے lose motion ہو جاتے تھے میں نے درجوں ویڈیوز میں بتایا مجھے lose motions کی بہت زیادہ شکایت رہتی تھی vomit کی بہت زیادہ شکایت رہتی تھی ذرا سی کوئی بات پریشانی کی میں سنتا تھا میں باثروم کی طرف بھاگ جاتا تھا میں بس دن میں کو پچاس دفعہ واشروم جاتا تھا پانی کی کمی مجھے بہت زیادہ تھی میرے ہونٹ بہت زیادہ کالے ہو کے تھے ہاتھ پاؤں میرے تھنڈے رہتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میرے سا ہو کیا رہا ہے اور بائی دہوئی اس ٹیٹ پہ بھی میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا یہ جب میرا کال چھنٹر اور لائف کے اس حصے میں میں جو سوچتا تھا دو ہزار دس کے انڈ تک میں وہ اس کے قریب قریب تھا کہ میں بہت پیسہ کمانے کی ایک جو سمجھ لے کے جو خواب تھا میرا وہ میں نے اچیو کر لیا تھا اب میں آپ کو اسی کی طرح کی دوسری تصویر دکھاتا ہوں اب یہ بھی آپ تصویر دیکھیں یہ تھوڑے سو درہ اینگل چینج ہوا ہے اور دیکھیں آپ نے اگنور کرتے ہیں ان کے اس پوزز کو کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایک جو انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے لڑکپن میں ہوتا ہے یہ اکیس سال کی تصویر کی ہے یہ اکیس سال کا تھا جب میں تب کی یہ تصویر ہے تو اس میں بندے کا کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ وہ فوٹوگرافی کا بڑا فوٹوگرافی کا تو مجھے بیسی بڑا شوق تھا اب تھوڑا کم ہے اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو میرا فیس بھی کافی جو ہے وہ ڈاؤن ہوا نظر آئے گا ویٹ بھی کافی کم ہے اور میرا پیڑ بہت زیادہ لوز ہوتا تھا اس چیز پہ اب یہ تصویر آپ کو کسی بھی بندے کو آپ دکھائیں گے نا وہ آپ کو دیکھ کے بتا دے گا کہ یار یہ بندہ سچ میں پریشان رہتا ہے یہ بندہ سچ میں انشیس رہتا ہے کیونکہ یہ میرا ماتھا جو تھا نا یہ بہت زیادہ باہر آنا شروع ہو گیا تھا میرے لائنز بہت زیادہ ہو گئی تھی ہیر فال بہت زیادہ تھا سکن کی پرابلمز بہت زیادہ تھی ذرا ذرا بات پہ دل کی دھرکن بڑی تیز رہتی تھی میں بہت زیادہ پینک رہتا تھا اب نیکس تصویر کی طرف جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے اب جو نیکس تصویر ہے یہ دو ہزار گیارہ کی ہے دو ہزار گیارہ میں میرے بال کافی حد تک گر چکے تھے میری یہ جو لائنز ہیں یہ یہاں تک جا گئی چلی گئی تھی یہاں تک میری لائنز بہت زیادہ گر گئی تھی میرے بال بہت زیادہ گر گئے تھے تو اس طرح میں میں نے ایک آئل استعمال کیا تھا جو آئل جو تھا جس میں میرے بالوں کی ریگروت کے لیے بڑا جو ہے وہ اچھا ریسپونس دیا تھا اور چونکہ میں ایک آئل میں اس طرح بیشتا بھی تھا اپنا آئل بنا کے وہ آئل کافی زیادہ اچھا تھا کیونکہ یہ ہماری میری امی کا بھی یہ ہے کہ انہوں نے فارمولا یہ میرے نانا پسے لیا تو پھر یہ چلتا ہے اس میں بڑے بیسیک سے آئل ہوتے ہیں میں انشاءاللہ لیٹر آن اس کا ویڈیو میں کسی میں ذکر کر دوں گا لیکن اس میں جو ہے وہ بیسیکلی سرسوں کا تیل ہوتا ہے اور کوکونٹ آئل ہوتا ہے یہ سارے جو آئل آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہونا ایزیلی اویلیبل ہوں ان سب کو آپ لیں اور ان کو پروپرلی نیم گرم کر کے نیم گرم مکس کر لیں سب کو مکس کر کے ایک بوٹل میں ان کو بند کر لیں اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ دن میں ایک بار تو لازمان استعمال کریں رات کو سوتے وقت لازمان ایک بار استعمال کریں اس سے آپ کے جو ہے نا وہ ہیر فالیکل بہت زیادہ سٹرونگ ہوں گے آپ کا ہیر بہت زیادہ سٹرونگ ہوں گے لٹرلی میں ابھی بھی یوز کر رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی مجھے بہت ہیر فال کا بچھلے دنوں ہوا ہے سامنا لیکن اب الحمدللہ کم ہے تو دو ہزار گیارہ کی یہ تصویر تھی اگر آپ اس کو غور کریں تو میرا ویٹ بھی کافی ریڈیوس ہو چکا تھا اور کافی چیزیں تھی کیونکہ میرا ویٹ الحمدللہ نائنٹی ٹو نائنٹی تھری کے قیجز کے قریب تھا اور یہاں میرا ویٹ سیمنٹی کے قریب قریب ہی لگ رہا ہے اچھا اب میں آپ کو دو ہزار بارہ کی ایک تصویر دکھاتا ہوں دو ہزار بارہ میں جو تھا نا وہ بھی میں تھوڑا سا بہتر ہوا میرے بال یہاں تھوڑے سے بہتر ہوئے اس آئل کی ریگولرلی یوز سے اور ویٹ بھی تھوڑا سا بہتر ہوا اب میں جو تھا کبھی تین مہینے کا کورس کر رہا تھا میڈیسن کا کبھی چھے مہینے کا کبھی نو مہینے کا تو میں جب چھوڑتا تھا تو میں تھوڑا سا بہتر محسوس کرتا تھا کیونکہ میں میڈیسن کو ایسا چھ اس طرح نہیں لے سکا اور میری سب سے بڑی غلطی جو تھی کہ میں نے ویڈاؤٹ جو تھی وہ ڈاکٹر کے کنسر نہیں میڈیسن کو بند کر دیا پہلی چیز تو یہ کہ پہلا سٹیپ پہ میڈیسن کی طرف نہ آ جائیں پہلے آپ اپنے آپ کو خود ٹھیک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پھر سیکنڈ سٹیپ ہے تو سیکنڈ سٹیپ پہ آپ ڈاکٹر کی جو ہے نا وہ میڈیسن کی طرف رکھیں اور جب آپ میڈیسن کی طرف جائیں تو کوشش یہ کریں کہ خود سے اس کو آف نہ کریں آپ کسی جو ہے وہ اتھینٹک ڈاکٹر سے جس سے آپ نے لکھوائی ہیں یہ اس سے کہیں کہ بھائی اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں لیکن ٹھیک بھی آپ کس صورت میں ہوں گے جب تک آپ ویڈیوز پہ عمل نہیں کریں گے اپنے آپ کو آپ بہتر نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی میڈیسن کے ساتھ ساتھ آپ نے خود بھی خود پہ کام کرنا ہے اکیلی میڈیسن اگر آپ سمجھیں کہ وہ ہی سب کر دیں گی تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اب اگین ایک اور تصویر کی طرف بڑھتے ہیں یہ میرے دوست کی شادی کا ایونٹ ہے دو ہزار تیرہ میں لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ میرے دوست کھڑے ہیں اس لیے میں نے ان کو کراپ کر دیا ہے اچھلی یہ وہ ایونٹ تھا جہاں جا کے میں بہت زیادہ رویا یقین کریں میرے دوست سارے کہتے تھے تو تو ہم سے بڑا لگ رہا ہے تو تو ایج میں ہم سے زیادہ لگ رہا ہے اپنی شکل دیکھ اپنے آپ کو دیکھ تو تو گنجہ ہوتا جا رہا ہے تو وہاں اس لیول پہ ایک تو بہت زیادہ انفیریٹی کمپلیکس مجھے آیا اور میں اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گیا پھر میں اس کے بعد دوبارہ میڈیسن کی طرف گیا تھا اور میں یہاں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انسیڈنس تھا کہ جس کے بعد میں نے ایک تو اپنی پچس دلیٹ کی کافی اور مجھے نہیں اچھا لگتا تھا مجھے اپنے آپ سے ایک نفرت اور ایڈیٹیشن لگ بڑے تھی اچھلی آپ کے جو اردگرد کی کمیونٹی ہوتے ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہے اور ہمارے اردگرد کے لوگ وہ دوست جو ہوتے ہیں در حقیقت وہ نہیں جانتے کہ وہ ہمارے لیے کیا حیمیت رکھتے ہیں تو میرے دوست کی شادی کا ایونٹ تھا بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا مجھے اپنے دوستوں سے بڑی لیگٹیوٹی ملی جس کے بعد میں ان لوگوں سے اکثر میں نہیں ملا اور میں لیکن اندر ہی اندر میں ایک جنگ میں چلا گیا تھا ایک سکتے کی حالت میں چلا گیا تھا یہ لوگ مجھے سمجھتے کیوں نہیں ہیں یہ لوگ مجھے سمجھ کیوں نہیں پا رہے میرے اندر کیا چاہ رہا ہے اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں اصل جو تھا نا وہ پریشانی میں اس کنڈیشن میں گیا تھا اس حالت میں گیا تھا پھر اس کے بعد میں نے اپنے بہت سے دوست قوٹ کر دیئے بہت سے لوگوں سے میں نے ملنا بند کر دیا اور میرا ایک بہت سنیریو تھا بائی دو ہزار تیرہ میں میرا کال شنٹر بھی ختم ہو چکا تھا میرا سارا بزنس ختم ہو چکا تھا یہ دو ہزار تیرہ ہی تھا جب میں اوریڈی ایک بہت بڑے سرکمسٹانس سے منٹلی ایسی کنڈیشن سے گزر رہا تھا کہ جہاں مجھے لوگوں کے سہارے کی ضرورت تھی اور یہاں میرے دوستوں نے میرے ساتھ یہ کیا پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پھر یہی تصویر جو تھی میں نے اچھلی فوٹوگرافر کے سٹوڈیو میں بھی جا کے کچھوائی تھی لیکن وہ تھوڑی سی زیادہ ڈیفرنٹ تھی یہی کپڑے میں نے پہنے ہوئے تھے اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ تصویر کچھوائی تھی انپورٹرلی میرے پاس وہ تصویر نہیں ہے اور میں اس دن مجھے میرے بچے کہہ رہے تھے کہ پاپا آج ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں چلیں آپ ہمارے ساتھ ایک تصویر اترائیں تو میں پھر ان کو سٹوڈیو لے کر گیا تھا لٹرلی آوز ان ٹیئرز کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا بڑی ایک تکلیف تھی ایک در تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں یہ مجھے سمجھتے نہیں اور اس میں جو ہے وہ میرا ویٹ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا بہت زیادہ الموسٹ میرے خیال سے ہنڈر این فیفٹین کیجی کے ہنڈر پلس کیجی میں چلا گیا ہوا تھا تو کافی مشکل تھا وہ عرصہ کہ جب آپ کے اردگرد کے لوگ آپ کے پر تنقید کرتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں آپ کو اور سمجھانے بیٹ جاتے ہیں لیکن یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا بڑا کروشل ٹائم تھا یہ بڑا تکلیف تھے وقت تھا یہ بہرحال زندگی تھی گزر گئی کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالی خوش رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے اوپر ہنسی بزاگ کیا اچھا میری موسٹ آف در تصویریں جو ہے نا وہ یہاں تو کیا ہوا ہے کہ دو دفعہ تو میرا لیپ ٹوپ چوری ہو گیا ابھی ریسنٹی میرا موبائل بھی چوری ہو گیا موبائل میں بھی میری بہت زیادہ تصویریں تھی تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ تصویریں میں نہیں دکھا پا رہا اور جو تصویریں ہیں ان سے واضح آپ کو سمجھا جائے گی اب دو ہزار تیرہ سے جمپ کرتے ہیں دو ہزار سترہ کی طرف دو ہزار سترہ میں آپ کو یہ تصویر دکھاؤں گا جس کو میں نے ٹائٹل دیا بیک ٹو دہ لائف یہ دو ہزار سترہ میں میری بیک ٹو لائف ہی ہے جو ہے وہ بچر ہے آج یہ وہ چیز ہے کہ جب میں نے سمجھا اور میں نے ساری گیم کو جو ہے نا وہ سمجھ لیا کہ نہیں اب مجھے نکلنا ہے اور کسی کے سارے کے پر غیر ہی نکلنا اپنی نالج کی بیس میں نکلنا ہے اللہ پہ یقین رکھ کے نکلنا ہے تو یہ دو ہزار سترہ میں وہ سٹپ تھا جو میں نے لیا اور میں نے سوچا کہ نہیں یار اب نہیں بہت رو لیا بہت کر لیا حجلی امی کی بھی یہ تھی کہ تم ہر ٹیم روتے رہتے ہو شکایتیں کرتے رہتے ہو سچ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ماں بھی مجھے سمجھ نہ سکی اس کو لگتا تھا کہ امی کو لگتا تھا کہ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آگیا اور مجھے اس پیسے کی خماری ہو گئی ہے کہ مجھے اس پیسے نے کھینچ لیا اپنی طرف تو مجھ سے وہ اکثر کہتی تھی کہ تجھے دولت کا نشاہ ہو گیا تو میں ان سے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ امی کیا میں نشاہ کرتا ہوں کیا میں لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کرتا ہوں کیا میں کچھ ایسا کرتا ہوں جب میں حرام نہیں کر رہا تو پھر مجھے دولت کی خماری کیسے ہو سکتی ہے جب میں نے اپنی جیب میں کبھی ایک روپیہ نہیں رکھا تو مجھے دولت کی خماری کیسے ہو سکتی ہے تو پھر امی کو لگتا تھا کہ یہ مجھ سے بحث کرتا ہے اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے ماف کرے میں نے تو اپنی ماں سے بڑی دفعہ ہاتھ جوڑ کے بھی معافی مانگیا کہ اللہ امی آپ مجھے ماف کر دیں اس رویے کے لیے میری ایک دن میں کم از کم پانچ سے دس دفعہ میری امی کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی میں کہتا تھا امی آپ مجھے سمجھتی کیوں نہیں آپ مجھے سمجھتی کیوں نہیں آپ نے مجھے پالا ہے پوسا ہے بڑا کی ہے اب آپ مجھے سمجھتی نہیں ہے اور میری وائف کے ساتھ بھی یہی کمپلینس چلتی رہتی تھی کہ یار تم مجھے سمجھتی نہیں تم مجھے سمجھتی نہیں وہ سب لوگ یہی کہتے تھے یار ہٹے کٹے تم ہو گھر والوں کو لگتا تھا ہٹا کٹا ہوں باہر دوستوں کو لگتا تھا وقت سے پہلے بڑا ہو گیا ہوں گنجا ہو گیا ہوں اور پریشانیوں میں رہتا ہوں اور وہ ان کو لگتا تھا کہ یار تم ہم سے ملتا ہے تو ہمیں صرف خام خواہ دکھ دیتا ہے تینچنیں دیتا ہے اپنی باتیں بتاتا رہتا ہے ایسے نہ کر تو زندگی کوئی ایسے نہیں ایسے جی لڑکیوں سے دوستیاں کر گھوم پھرا کر یہ کر وہ کر تو وہ میری ڈومین نہیں تھی میں اس طرف جانا نہیں چاہتا تھا تو میں جہاں تھا اٹسلف ایک بہت بڑے جو تھا نا ایک کرشر میں انسان جو نا اندر ہی اندر کرش ہو رہا ہوتا ہے میں اس سیچیشن میں تھا میں اس سنیریو میں تھا الہو کہ اس میں میری امی کا کوئی قصور نہیں میری ویگم کا کوئی قصور نہیں میرے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں میں سمجھتا ہوں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا قصور تھا صرف میرے اندر کا میری اپنے آپ کا اور میرا میں دونوں چیز کو سمجھ نہیں سکا تھا تو میں نے ان دونوں چیزوں کو جب نہ سمجھ سکا تو میں ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ آیا یہ دو ہزار ستنہ کی بیک ٹو دا لائف پہلی تھی جب میں میں نے ہنڈرڈ ڈائن پسر آڑ گیا کچھ میری ویڈیوز آپ کو ملیں گی 2016 میں بھی ملیں گی سیونٹین میں بھی ملیں گی میں نے پہلے چینل بنایا تھا پہلے بھی بتایا ڈیلیٹ کر دیا تھا میرا کوئی نہیں تھا کہ میں اس چیز کو ازا پروفیشنل ڈاپٹ کروں but then after that i realize کہ نہیں یار بہت سے لوگ ہیں جن کو میرے سہارے کی ضرورت ہے جن کو میری مدد کی ضرورت ہے unfortunately کہ ہم وہ سب پرائیوٹ کوچنگ فری تو نہ کر سکے سب کے لیے لیکن جن کے ڈیزرونگ کے لیے تھی سٹارٹنگ میں فری تھی پھر پیرڈ ہوئی اب جو ہے وہ صرف ڈیزرونگ سے لیے فری ہے ڈیزرونگ کا بھی کچھ کوڑا ہے باقی لوگوں کے لیے ہم فری ہیں it's a non profitable still it's a non profitable ہمارے جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ صرف یہاں کے expense manage ہوتے ہیں تو 2017 میں back to the life جو جم پہلی تصویر تھی وہ یہ تھی کہ جہاں سے مجھے لگا تھا کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں ورنہ اس سے پہلے تو میں اپنے آپ کو that certificate دے چکا تھا اور کہہ رہا تھا یار مر گیا کامران کون کامران کیسا کامران جو کہتا تھا بڑا نام بناوں گا مر گیا فنش یہ وہ تصویر تھی جہاں سے زندگی میں ایک زندگی آئی تھی اور یہ میری سیلفی نے میری زندگی بدلی یہ وہ دن تھا جس دن میں اپنے لیے تیار ہوا یہ وہ دن تھا جس دن میں نے اپنے لیے سب کیا that was my first day of life دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک میری زندگی میں ایک ایسا انسان رہا جو سامپ کی طرح پل پل ڈنگ مارتا تھا آج کے دن وہ انسان میری زندگی سے کیا تھا اور آج کے دن میں سچ میں خوش ہوا تھا آج کے دن یہ وہ دن ہے جو مجھے کبھی زندگی میں میری بھول سکتا دو ہزار سترہ I still remember کہ اس دن میں بہت خوش تھا I still remember کہ اس دن میں نے ہر وہ کام کیا تھا جو میں پہلی نہیں کر پا رہا تھا میں باہر نہیں جا پا رہا تھا میں باہر گیا تھا میں کسی سے مل نہیں پا رہا تھا اس دن ملا تھا میں نے اپنے دوست چھوڑ دیئے تھے دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک میں نے اپنے دوستوں کو کانٹیکٹ کیا تھا مجھے یاد ہے یہ دن اور یہ دن سپیشل ہی دن تھا بہت سپیشل دن تھا اسی دن سے میرا وقت بہتر اللہ نے کر دیا اللہ تعالیٰ نے میری سن لی کہ مجھے اس در تکلیف سے نکلنے کے راستے مل گئے مجھے بہت سی چیزیں مل گئیں کیونکہ یہاں تک جو تھی میں کافی چیزیں جو تھی میں ریسرچ تو کافی دیر کا ہی کر رہا تھا لیکن یہاں سے مجھے لوگوں کی طرف سے وہ ریسپانس ملے تھے کہ نکل سکتے آپ نکل سکتے آپ نوملی پاکستانی تو نہیں تھے اتنے زیادہ لیکن میں نے جب گوروں کے بلوگز پڑھے ان کی ریسرچز پڑھیں دن میں نے ریلائز کیا کہ انسان نکل سکتا ہے اور میں نے پھر اس نکلنے کے دھوڑ میں ٹائم لگا دیا تو یہی جو ٹائم تھا یہ دوہزار سترہ سے شروع تھا سترہ اٹھارہ انیس اور سٹل بیس سٹل ابھی تک یہ آنگوئنگ ہے اور چل رہا ہے اور یہ جب تک سانس چلے گی چلتا رہے گا انشاءاللہ اچھلی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے انسان کو سیکھنے کے لئے بنایا ہے ایکسپلور کرنے کے بلا ایکسپلور کرنے کے لئے بنایا ہے وہ سیکھتا رہے وہ سیکھتا رہے یہاں تک میں کافی چیزیں سیکھ گیا تھا اب میں نے پھر نئی چیزیں سیکھی پھر جب میں نے نئی چیزیں سیکھی مجھے لگا کہ میں نے خود کو ٹھیک کر لیا الحمدللہ حالانکہ میں پروسس میں ہی تھا تو میں دوہزار اٹھانس لے کے انیس تک ہم نے فری لوگوں کو کوچ کیا کافی ہلپ آٹ کی لیکن پھر بات آتی تھی اس کو ایزا پروفیشنل اڈاپٹ کرنے کی تو پھر اس کو ایزا نون پروفیٹیبل ہم نے بنا دیا اب جو سٹل میں لرننگ پروسیجر میں ہوں اور لرننگ پروسیجر سے ہی میں کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ سیکھ رہا ہوں اور کوشش یہ یہ ہے کہ جو وہاں سے پیسے دے کے سیکھوں میں ڈالرز پاؤنڈز لگا کے سیکھوں وہ میں لوگوں کو فری میں سیکھاؤں تاکہ میکسیمم لوگوں کو بھلا ہو سکے لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم سے نہیں ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا تو ایک بار ان تصویروں کو دیکھو چیک چیک کے کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے بڑی بڑی سٹرگل کیا بڑا سفر کیا بڑی پین دیکھئے اس بندے نے اب میں آپ کو ایک ایسی تصویر دکھانے لگا ہوں جو میرے خیال سے چار یا پانچ مہینے کے بعد کیا ہے لیکن آپ جب اس کو دیکھیں گے لٹل ہی آپ امیز ہو جائیں گے کہ چار پانچ چھے مہینے میں جب میں اس سے باہر نکل کر آیا تو پانچ چھے مہینے میں جب میں نکل رہا تھا تو میری اقدام چیزیں کیسے بدل گئی یہ دیکھیں دو ہزار اٹھرہ میں میری سکن دیکھیں میرا ایٹیٹیوڈ دیکھیں میری آئیس کے اندر جو کانفیٹنس ہوتا وہ واپس آنا شروع ہو گیا میرے ماتھے کے اوپر جو لائنز تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی میرے بھال کافی حد تک واپس آنا شروع ہو گئے میرے فیس کے اوپر رنکلز کم ہونا شروع ہو گئے کافی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو گئی یہ دو ہزار اٹھرہ سے شروع ہوا اب میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھیں کچھ دو ہزار سولہ اور سترہ میں بھی شروع ہوئی ہوں گی تو ان کے اوپر کافی چیزیں آپ کو ذرا تھوڑی سی لگیں گی کہ کسی میں میں آپ کو بہت دار ڈپریس لگوں گا اور میں لٹرلی ابھی سٹل میں پریشانیوں میں رہتا ہوں پریشانی ہے انیسنس کہ میرے پاس اپنے لئے ٹائم نہیں ہوتا میں سار سے رات جب جاگتا ہوں کسی چیز پر کام کرنا ہوتا ہے تو میری عادت ہے کہ جب تک میں کام ختم نہ کرنوں میں ریسٹ نہیں کرتا میں کام کرنے بیٹھا جب تک وہ کام ختم نہیں ہوا بعض دفعہ دو بجت ہیں بعض دفعہ ایک بجت ہیں میری عادت ہے یہ اور مجھے پتا ہے کہ یہ بری عادت ہے لیکن میں کیا کروں کہ مجھے پھر جب پریزنٹیشن کا ہوتا ہے جب میں نے دو بزنسز ایٹر ٹائم آپ نے منیج کرنے ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے ایک کام آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ یار آپ نے جسٹ فور انسانیت کے لیے کرنے اور انسانیت میں بھی آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسپنس ہے بہت زیادہ آپشنز ہیں کہ آپ اس سے جو ہے وہ فنانچلی بینیفیٹس لے لیں لیکن چونکہ میں نورملی اس سے اتنے فنانچلی بینیفیٹس نہیں لیتا میں اپنا ایک جو میرا بزنس ہے جو کہ اپنا ہی میرا ایک ہے فریلانسنگ کا اور اس سے جو ہے میں تھوڑی بوتی ارننگ کر لیتا ہوں تو وہ میری ارننگ ہوتی ہے اپنے گھر کے لیے اب یہاں سے جو ارننگ ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں دونوں چیزوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے یہاں ایچسل بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ابھی میں سٹل کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی کیر پر کوئی ٹائم نہیں دیتا اگر میں اپنی کیر پر ٹائم دوں تو ابھی میں آپ کے جو سامنے ہوں اس سے تو بہت بدل جاؤں بہت دعوی میں نے ایک ویک سے اپنی تھوڑی سی کیر کرنا شروع کی ہے کیونکہ میرے بال بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئے تھے ٹی کافی بہت زیادہ پینے کی ویسے اچھا تو یہ دو ہزار اٹھرہ کی تصویر تھی جس میں آپ دیکھیں کافی چیزیں بدل گئیں اور بدلنا شروع ہو گئیں اب دو ہزار انیس کی بھی میری ویڈیوز دیکھ لیں ان میں آپ کو کافی ڈیفرنس نظر آئے گا دو ہزار بیس کی بھی ویڈیوز دیکھ لیں کسی دن آپ کو جب میں رات جاگا ہوں گا ڈیپریشن میں ہوں گا سرس میں ہوں گا اور میرا نورملی جو میرا آپ جو ڈیپریشن اور انسائیٹی چلتا ہے مجھ زیادہ کیا چلتا ہے یا تو بہت زیادہ میں کافی پیلوں یا بہت زیادہ میں چائے پیلوں یا بہت زیادہ میں کسی چیز کو سٹک ہو کے کام کرلوں تو میں پھر اس میں راتوں کی نیندیں اگنور کر دیتا ہوں میں پھر اس میں اپنا کھانا پینے اگنور کر دیتا ہوں میں لیزی ہوں کھانے پینے میں میں لیزی ہوں اپنی کیر میں میں لیزی ہوں کہ جب میرے سامنے کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو چھوڑ کے اس کی طرف چلایا تھا میں ان چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ بھی کام کرنا ہے اور میں لیزی ہوں ایک میرے اندر تھوڑا سا سوشل فیئر بھی ہے میں بہت زیادہ لوگوں میں ابھی بھی جا کے تھوڑا سا پینک ہوتا ہوں اٹس سیلف اتنا ہوتا ہوں کہ میں فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتا تو میں نے ابھی اس پہ بھی کام کرنا ہے کیونکہ میں نے ابھی آن لائن سیمینارز اپنے جو ہیں وہ رکھنے ہیں آپ لوگ میرے سیمینارز میں آئیں گے تو مجھے ہو اس لیے آپ کے فرنٹ پہ آکے بولنا ہے تو مجھے اس پہ بھی کام کرنا ہے کرنا ہے یہ میری ویکنس ہے بھی میں ویکنس آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ ویکنس پہ میں کام کروں گا میں آپ کو لائیو اپنی ہارڈ بیٹ شیئر کروں گا کہ یہ دیکھو ابھی میں اتنا پینک ہو رہا ہوں تو ابھی میں یہ سب چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمارٹ واج سے ساری چیزیں نظر آئیں گے کہ یار یہ بندہ سچ میں ہو رہا ہے یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں پینک نہیں ہوں گا میں صرف اس پینک کو کیسے منیج کروں گا میں وہ آپ کو بتاؤں گا پینک تو دنیا کا ہر انسان ہوگا پینک کو منیج کیسے کرنا ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا اچھا یہ دو ہزار اٹھرہ کی تصویر ہو گئی اب دو ہزار انیس کی میرے پاس کوئی تصویر نہیں ہے کیونکہ میرا موبائل جو ہے وہ ریسنڈی سنیچ ہو گیا تو جس میں بہت زیادہ تصویریں تھی میں واتس اپ پہ سٹریٹس بھی بڑی اپنی تصویریں لگاتا تھا بہرحال آپ کو دو ہزار انیس بیس کی ویڈیوز مل جائیں گی میری اب پچیس دسمبر دو ہزار بیس یہ جو تصویر آپ کے سامنے چاہ رہی ہے اب یہ تصویر آپ کو چیک چیک کے بتا رہی ہے کہ ہر چیز بدل گئی ہوئی ہے حالانکہ میں نے یہ جو تصویر لی ہے یہ میں نے سورج میں لی ہے سورج کی روشنی میں لی ہے جب آپ سورج کی روشنی میں تصویر لیتے ہیں حالانکہ سورج کی روشنی ادھر ہے کیونکہ میرا ایک ہے کہ مجھے بچپن سے جب میں سورج کی روشنی میں جاتا ہوں تو میری آنکھیں ایسے ہو جاتی ہیں میں ایسے پوری آنکھیں نہیں کھولی جاتی تو جب ایسے آنکھیں کرتا ہوں تو یہاں بھی لائنز آ جاتی ہیں یہاں بھی لائنز آ جاتی ہیں یہاں بھی لائنز آ جاتی ہیں تھا فیرز تھے پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹرومیٹک جسٹ آرڈر کے جو کہ میرے بھائی کے انتقال کے بعد مجھے ہوا اس کے علاوہ رات کی نین کا بڑا مسئلہ تھا انسومنیا کا مسئلہ تھا مجھے انسومنیا کا مسئلہ تھا مجھے برین فوک کا مسئلہ تھا ڈی پرسنلائزیشن ڈی ریلائزیشن جو کہ ٹی کافی پینے کے بعد بہت زیادہ مجھے سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ چھوٹی بات پہ دل کی درکن تیز ہو جاتی تھی ہاتھ پاؤں میرے ہمیشہ تھنڈے ہی رہتے تھے لیک آف موٹیویشن رہتی تھی ڈاؤن انرجی فیل کرتا تھا بات نہیں کر پاتا تھا کسی سے اور میں سمجھتا تھا کہ یا مجھے مر جانا چاہیے سوسائیڈل تھارٹس بہت زیادہ تھے یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ پہ کٹ کا نشان دیکھیں اور اس پہ تقریبا یہ جو میں نے تھرڈ ٹائم سوسائیڈل اٹیمٹ کیا تھا یہ اس کے نشان ہے کہ ایک دن میں بائک چلا رہا تھا اور میرے دل میں خیال ہے مار دے ماری اور اللہ تعالی نے بچا لیا اللہ تعالی بچاتا ہے انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے شاید اللہ تعالی نے مجھے ان درد دکھ تکلیفوں سے گزارا کوئی مقصد تھا اس کا اور وہ مقصد یہی تھا کہ شاید میرے ذریعے اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا تھا سمجھانا تھا اس نے مجھے کسی نہ کسی مقام کے لیے چن رکھا تھا یہ مجھے لگتا ہے اللہ ہی جانتا ہے اس کے کیا پلاننگز ہیں اس کے کیونکہ ہیز ای بیسٹ پلانر اور تنکنگ مجھے بہت زیادہ تھی نیگٹیو تنکنگ بہت زیادہ تھی ذرا ذرا بعد پہ سینسٹیو ہو جاتا تھا سینٹی ہو جاتا تھا رونے لگ پڑتا تھا سائیڈنس بڑی ہو جاتی تھی مجھے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو جن حالاتوں سے نکال کے لائے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ٹائم کسی بندے کے پاس بھی جاتا تھا وہ ایک ہی چیز کہتا تھا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بداؤٹ میڈیسن بداؤٹ کسی چیز کے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اب جب میں ان چیزوں سے نکلا میں نے بڑی ویڈیوز بنائی ہے ہاو آئی کوٹ کے نام سے وہ آپ دیکھ لیں آپ کو ساری ڈیٹیل میں یہ چیزیں مل جائیں گے انزائیٹی میں ڈیپریشن میں جب انسان ہوتا ہے تو یہ بڑا نیچرل ہے اس کو یہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہیر فال بھی ہوتا ہے سکن پرابلمز بھی ہوتی ہیں بڑی پرابلمز ہوتی یہ ساری پرابلمز اس کو ہوتی ہیں اب جب میں ان چیزوں سے نکل کر باہر آئے رہا ہوں الحمدللہ نکل رہا ہوں ڈے بڈے میں نکل رہا ہوں پچیس دسمبر دو ہزار بیس جو کہ آج سے تین دن پہلے کی تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں میری فیس میری ساری چیزیں کافی حد تک بتا لگی اب میری ویڈیو سے بھی آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا پہلے تو میں بول بھی نہیں پا رہا تھا پہلے تو بولا بھی نہیں جاتا تھا اور فرنٹ آف کیم تو میری ویڈیو ہو جاتی تھی میری یہ موسٹ آف دا ویڈیو ہیڈن کیم میں ہے اگر آپ پہلے کی دیکھیں دو ہزار ستنا کی موسٹ میری ویڈیوز جو تھی وہ ہیڈن کیم میں تھی میں کیم نہیں یوز کرتا تھا میں ایک کریکٹر یوز کرتا تھا فرانٹ سکرین پہ نہیں آتا تھا میری میں اور اور آڈیو کو بھی بناتے ہوئے بڑا درتا تھا انپورشنی میں پاس وہ آڈیوز نہیں ہے اگر میں آپ کو صدا ہوں تو آپ کہیں کہ ہے یہ اب ہو رہے ٹھیک ہے میں کہنا ایسے بولتا تھا ایسے بولتا تھا لیٹل ہی یار میں ہنستا ہوں کہ میں اتنا کانفیڈنٹ بندہ تھا شروع سے ہی لائف کو بڑا میں دیکھتا تھا اور میں اپنے سکول میں جو ہے وہ پروگرامز کے پروگرامز اورگنائز کر دیتا تھا میں ہوسٹنگ بھی کرتا رہا ہوں اور میں ایک ریڈیو پہ آرچے بھی رہا ہوا ہوں ایک حد تک دو چاری شوز کیے تھے اور اس کے علاوہ ویب ریڈیو میں میں ریڈیوز پہ بھی کرتا رہا ہوں میں نے بڑے ایکسپیرمنٹ کیا ہے لائف میں تو ایک بندہ جو اتنے سیریس ہوتی ہے اب جب میں ان چیزوں سے نکلا ہوں تو میرے اندر کیا مجھے بہتری نظر آ رہی ہے یہ آپ کا جاننا بڑا ضروری ہے پہلی چیز تو یہ انسان نکل جاتا ہے بس ٹائم کی ضرورت ہے اسے ٹائم لگانا پڑنا ہے خود پہ ٹائم لگائیں گے تو ہی سب چیزیں ہوں گی ٹائم نہیں لگائیں گے سمجھیں گے ویسے ہی سب ہو جائے گا تو پھر نہیں ہوگا بھائی پھر نہیں ہوگا بڑے لوگ آتے ہیں ہم آپ کی ویڈیوز دو سال سے دیکھ رہے ہیں تین سال سے دیکھ رہے ہیں پانچ سال سے دیکھ رہے ہیں دس سال سے دیکھ رہے ہیں کچھ فرق نہیں پڑڑا جب ان کے اندر دیکھا جاتا ہے جانکا جاتا ہے تو ایک ہی سوال میرا ہوتا ہے کہ آپ میری ویڈیو صرف دیکھ رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں میرے خیال سے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ عمل شرط ہے عمل لازمی سی چیز ہے عمل کریں کہ تو آپ ٹھیک ہوں گے نا ایسے کیسے ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب مجھے کیا اس کے بینیفٹس ہوئے ہیں کہ جب میں نے اس کو کوگ کر لیا ہے اپنے ڈپریشن اور انسائٹی کو منیج کرنا سیکھ لیا ہے تو مجھے اس کے کیا کیا بینیفٹس ہو رہے ہیں ایک تو میرا ہیئر فال کافی حد تک کم ہو گیا میری سکن کافی بہتر ہو گی میرا کانفیڈنس لیول کافی بہتر ہو گیا اب ذرہ ذرہ بات میں پریشان نہیں ہوتا میں چیزوں کو منیج کرنا سیکھ گیا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا اپنی لائف اب جی رہا ہوں کہ پیسہ تو میرے پاس پہلے بھی تھا زندگی میں جو میں پیسہ جتنا کمانا چاہتا تھا میں نے اس سے زیادہ ہی کمائیا لیکن اس ٹائم میں اور اس ٹائم میں فرق ہے اب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اب میرے پاس تو شاید اس سے ایک پرسنٹ بھی نہ ہو لیکن اب جو میرے پاس چیز ہے وہ تا بنی تھی سکون اب میرے پاس ذنی سکون ہے اب اگر میں جب چاہتا ہوں میں سو سکتا ہوں میں جب چاہتا ہوں اٹھ سکتا ہوں ورنہ میں تو پوری پوری رات بیڈ پہ لیٹا رہتا تھا کروٹے بدلتا رہتا تھا نین نہیں آتی تھی سو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھی اب میں نے سیکھی تو میں نے لوگوں کو سکھانے کے آگے کی میری ویڈیوز آپ دیکھیں آپ کو ان ویڈیوز سے بڑا نولیج ملے گا یہ وہ نولیج ہے جو میں نے پیسے دے کے خرید ہے جو میں ابھی سٹل پیسے پی کر رہا ہوں اس کے اور میں میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں اور ان لوگوں نے اپنے جن لوگوں سے میں نولیج لے رہا ہوں ان لوگوں نے اپنا ایک فریم ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا ان لوگوں نے اپنا ایک فریم ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے انہوں نے اپنا ایک فریم ڈیفائن کیا ہوا اتنا knowledge آپ نے paid ہی دینا ہے کسی کو free نہیں دینا تو میری mentality ان جیسی نہیں ہے میری mentality کہ میں نے اپنی ساری چیزیں free رکھنی free for all بس private time paid وہ تو کسی بھی انسان کا private time free نہیں ہو سکتا اس private time سے بھی ہم صرف اپنے expenses کے دور میں ہوتے ہیں کہ expenses پورے ہو جائیں اس جگہ کا rent expense پورے ہو جائیں that's it non profitable یہ چیز non profitable ہوگی اب جو چیز آپ نہیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے اپنے لئے اپنا time نکالیں اگر آپ کے پاس اپنے لئے آپ کا time ہے تو آپ نکل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنے لئے time نہیں ہے اور آپ سمجھے کہ کوئی دوسرا انسان آپ کو نکالے تو کوئی دوسرا یہ کام آپ کے لئے کبھی بھی نہیں کرے گا اور اگر کرے گا بھی تو بھائی وہ paid کرے گا free نہیں کرے گا کیونکہ آپ کا time آپ کے لئے free نہیں ہے تو پھر کسی دوسری انسان کا کیسے آپ کے لئے free ہو سکتا ہے تو میں انڈ بے ایک ہی چیز کہوں گا کچھ بھی impossible نہیں ہے میری حالت آپ سے زیادہ خراب تھی جب میرے جیسے انسان اپنے آپ کو کوپ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں خود کو بنا سکتے آپ کیوں نہیں خود کو بہتر کر سکتے آپ بھی کر سکتے ہیں ہر چیز ہو سکتی ہے میری گیارہ سال پہلے کی تصویریں دیکھیں اور گیارہ سال بعد کی تصویریں دیکھیں اگر میں اسی ریشو سے چلتا رہتا تو اب گیارہ سال کے بعد مجھے تو اس حالت تک ہونا چاہیئے تھا کہ شاید میں اس دنیا میں ہی نہ ہوتا تو میں نے اپنی ویکنس کو ویکنس نہیں رکھا میں نے اس کو سٹینٹھ میں بدلا میں نے خود خود پہ کام کیا زندگی آسان نہیں ہوتی میرا یہ ڈائلوگ اکثر لوگ کافی کر لیتے ہیں کہ زندگی آسان نہیں ہوتی انہیں اسے آسان بنانا پڑتا ہے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے زندگی کو جینے کے لیے اس کے کچھ رولز ہیں اس کے کچھ ورکس ہیں جو آپ کو کرنے پڑیں گے جن کو آپ فولو کریں گے تو زندگی اس طرح آپ کو ملے گی جس طرح زندگی آپ سوچ رہے ہیں ورنہ بھائی زندگی پھر جیسے چار رہی ہے ویسے ہی جلتی رہے گی اور جیسے یہ چار رہی ہے ویسے زیادہ دین نہیں چل سکتی یہ بھی حقیقت ہے جیسے آپ زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں جیسے آپ زندگی کو پلان کرنا چاہتے ہیں ویسے اس کو چلائیں ویسے اس کو اس طرف لے کے جائیں پہلی دفعہ نہیں ہوگا دوسری دفعہ نہیں ہوگا تیسری دفعہ نہیں ہوگا ایک ہزار دفعہ نہیں ہوگا ایک بات یاد رکھے گا کہ ایک ہزار ایک دفعہ میں یہ ضرور ہو جائے گا ہر بندے کی اپنی کپیسٹی ہے ہر بندے کی اپنی لرننگ ہے کہ اس کا دماغ کیسے چیزوں کو لرن کرتا ہے ٹائم دیں ٹائم دیں ٹائم دیں گے تو یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی ورنہ چیزیں آپ کی سمجھ میں اتنی جلدی نہیں آئیں گی کرنا پڑے گا یار کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی ورنہ چیزیں نہیں بہتر ہوں گی اسی طرح ہی چیزیں آپ کو کرتی رہیں گے تنگ آپ کو اپنے آپ کو خود بہتر کرنا ہے You are your master You are your planner You are your creator زندگی جیسے چاہو بنا لو زندگی جیسے چاہو گزار لو تو I hope so کہ ویڈیو آپ کو کافی motivate کرے گی motivation اور یہ motivation یہ بڑا limited resource ہوتا ہے بس اس motivation کو habit میں بدل لیں اور habits بن جائے گی یہ چیزیں آپ کے لئے تو بڑی آسان ہو جائیں گی ویڈیو کا اتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے گا اگر ہوں تو نہیں تو نا سی اپنا بہت خیار رکھے گا السلام علیکم حالا حافظ